تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ گینگ نے سیڈو گلین سے زنگٹیان کا سر چرا لیا تھا اس کے بعد وہ اور نیزہ زنگٹیان کے پاس اس کا سر لے کے جانے لگتے ہیں دوسری طرف سیوانگ کی وہ اور ہنلی انڈارک سیڈو سے فائٹ کر رہے تھے اب آگے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم وہ گینگ اور نیزہ کو دیکھتے ہیں جو زنگٹیان کا سر لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ایک سپرائز لے کر آئے ہیں اور پھر اس کے سر کو باہر نکال لیتے ہیں پر زنگٹیان کو یہاں پر ڈیوائن پاور محسوس ہوتی ہے اور وہ گستے سے پاگل ہو جاتا ہے زنگٹیان کو لگتا ہے کہ یہ سب ڈراغن کلین کے لوگ ہیں تو وہاں وو گینگ اور نیزہ پر حملہ کرنے لگتا ہے پر دونوں ہی بڑی مشکل سے اس کے اٹیک کو ڈوج کر رہے تھے پر تب ہی ایک اٹیک نیزہ کو لگنے والا ہوتا ہے لیکن وو گینگ آ کر نیزہ کو بچا لیتا ہے پر زنگٹیان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ لگا تھا اور وو گینگ پر حملہ کر رہا ہوتا ہے تو وو گینگ بھی اپنی توپ کو باہر نکال کر اس پر ایک حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے زنگٹیان پیچھے کھسک جاتا ہے اور اس کی باڈی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر وو گینگ نیزہ کو زنگٹیان کا سر دیتا ہے اور اسے زنگٹیان کی طرف فینک دیتا ہے تاکہ نیزہ اس کی باڈی کے اوپر اس کا سر لگا سکے پر زنگٹیان نیزہ کو دیکھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے ن نیزہ کو اس کی کلہاری لگنے والی ہوتی ہے پر تبھی وہ گنگ اپنے پاور گلپ کو باہر نکال لیتا ہے اور زمین پر ایک جور سے پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے زمین میں درارے آنے لگتی ہے اور زنگٹیان کا پاور زمین میں دھج جاتا ہے اور نیزہ بھی زنگٹیان کے اٹیک سے کسی طرح خود کو بچا لیتا ہے اس کے بعد نیزہ زنگٹیان کی باڈی پر دوڑتے ہوئے کسی طرح اس کی گردن کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر اپنے فائر ویل کو باہر نکالتا ہے اور اڑنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اس سکرول کو باہر نکالتا ہے جس میں زنگٹیان کا سر تھا اور سیدھا زنگٹیان کی باڈی کے اوپر اسے کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے زنگٹیان کا سر اس سکرول میں سے باہر نکلتا ہے اور سیدھا جا کر زنگٹیان کی باڈی سے ٹیچ ہو جاتا ہے اب نیزہ یہ دیکھ کر خوشی سے اچھننے لگتا ہے تب ہی زنگٹیان نیچے گرنے لگتا ہے ساتھی نیزہ بھی نیچے گرنے لگتا ہے پر وہاں پر وو گینگ آ کر اس سے بچار لیتا ہے کیونکہ نیزہ کی اوڑنے کی سکل اتنی پرفیکٹ نہیں تھی کیونکہ اوڑنے کی سکل نیزہ نے کچھ سمیں پہلے سیکھی تھی اس لئے وہ اس میں اتنا پرفیکٹ نہیں تھا پھر زنگٹیان کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ سیکڑوں سالوں کے بعد اس کے سار اس کی باڈی سے جڑا تھا اور زنگٹیان بس پاگلوں کی طرح وو گینگ پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کلہڑی جمین میں لگتی ہے جس کی وجہ سے وو گینگ کے اوپر پتھر گرنے لگتے ہیں تو وو گینگ اپنے پاور گلپ سے ان پتھروں کو توڑ دیتا ہے اس کے بعد زنگٹیان اپنی کلہڑے سے وو گینگ پر اٹیک کر دیتا ہے پر وو گینگ اپنی دیوائن پاور کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر ایک سیلڈ بنا لیتا ہے لیکن وہ سیلڈ زنگٹیان کے اٹیک کے سامنے زیادہ نہیں ٹک پاتی اور ٹوٹنے لگتی ہے تو یہ دیکھ کر وو گینگ نیزہ کو اٹھاتا ہے اور یہاں سے دور ہٹ جاتا ہے پر زنگٹیان کا پاگل بن بڑھتا ہی جا رہا تھا اس کے بعد اس کے سر پر زوروں سے درد ہونے لگتا ہے اور اس سے ہزاروں سار پرانی وار کے وزن آنے لگتے ہیں یہاں پر ہم اس وار کا نظارہ دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں بہت بھیانک تھا جہاں پر ہر جگہ بس وار ہی چل رہی تھی تب ہی یہاں پر ہم زنگٹیان کو دیکھتے ہیں کوئی اس کے سر پر ایک تیر سے حملہ کر دیتا ہے اور یہ وہی تیر ہے جو ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں زنگٹیان کے سر پر لگا دیکھا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زنگٹیان کی باڈی میں الگی دارکنس آ رہی تھی اس کی باڈی سے ایک دارک اورہ نکل رہا تھا اور زنگٹیان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور اسے کچھ ہونے لگتا ہے ہم اس کے پاس ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں زنگٹیان اس لیڈی سے اپنے سر کو کاٹنے کو بولتا ہے اپنا چاہتے ہوئے بھی اس لیڈی کو زنگٹیان کی بات ماننی پڑتی ہے پھر سین دوبارہ پرزینڈ میں شیفٹ ہوتا ہے یہاں ہم دارک ونس کو دیکھتے ہیں جو لڑائی کی پریکٹس کر رہے تھے اور انہیں ابھی پتا چل جاتا ہے کہ اس تو غلط ہونے والا ہے پھر ہم وو گینگ کی وائف جس کا نام بائی ہے اور وو گینگ کے دوست کو دیکھتے ہیں وہ گویشوی گیٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے جہاں پر وو گینگ تھا اور انہیں بھی وو گینگ کی چنتہ ہونے لگتی ہے یہاں وو گینگ اور زنگٹیان کی فائٹ ابھی بھی چل رہی تھی جس میں زنگٹیان وو گینگ پر بھاری پڑھا ہوتا ہے اب وو گینگ سمجھ جاتا ہے کہ زنگٹیان کے سر میں کچھ نہیں ہے وہ پوری طرح سے کھا لی ہے اور چیوو نے اسے بیوکوب بنایا تھا اگر وو گینگ زنگٹیان کے سر کو لاکر اس کی باڈی میں لگا دیتا ہے تو زنگٹیان اسے ورلڈ آف لارڈ کا ٹکڑا دے دے گا وو گینگ کو چیوو پر بہت گصہ آتا ہے دوسری طرح ہم چیوو کو دیکھتے ہیں جو کسی چیز سے ڈر کر اپنے بل میں گھج جاتا ہے اس کے بعد ہم ہیون میں سین یین کو دیکھتے ہیں جو یہ سب دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہ بولتا ہے میں نے جتنا سوچا تھا یہ تو میرے لئے اس سے بھی زیادہ اچھا ہو رہا ہے اور سین یین بی سیریز کا مین ویلن میں سے ایک ویلن ہے اس کے بعد ہم سیڈ و وارئر کو دیکھتے ہیں جو اس منسٹر سے باہر نکل کر گرنے لگتے ہیں اور سانتی مرنے لگتے ہیں تب ہی ان کا لیڈر سیوانگ سے بولتا ہے کہ تم نے ایک ڈیمن کو آزاد کر دیا ہے اس کے بعد وہ سبھی سیڈ و وارئر خود کو مارنے لگتے ہیں پر اسی وقت آسمان سے بہت بڑی گولڈن زنزیریں نکل کر ان سبھی سیڈ و وارئر کو جکڑ لیتی ہے وہ سبھی دردے سے چلانے لگتے ہیں جس پر سیوانگ انہیں بتاتا ہے کہ سیڈ و کلین کے لوگ ڈریکن کلین سے آدیس لیتے ہیں ڈریکن کلین نے سیڈ و کلین کو زنگٹیان کے سر کو پروٹیکٹ کرنے کا آدیس دیا تھا پر زنگٹیان کا سر اب یہاں سے چلا گیا ہے اور سیڈ و کلین نے جو زنگٹیان کا سر پروٹیکٹ کرنے کی قسم کھائی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اور اس لئے سیڈ و کلین کو سجا مل رہی ہے اور یہ سجا دکھنے میں بہت زیادہ بھیانک لگ رہی تھی اس کے بعد وہ تینوں گھو گئے کے پاس جانے لگتے ہیں پر راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ گویشیو گیٹ میں کچھ بھیانک چل رہا ہے انہیں سمجھ نہیں آتا تاکہ آ کر وہاں کیا ہو رہا ہے پھر وہ تینوں بھی وہاں کے لئے جانے لگتے ہیں یہاں زنگٹیان کو دیکھتے ہیں جس کے اندر سے ڈارک پاور باہر نکل رہی تھی اور وہ پوری طرح سے پاگل ہو رہا تھا تب ہی و گینگ بولتا ہے کہ ہم ایسے روکنا ہوگا ورنہ یہ پوری جگہ کو تباہ کر دے گا اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دینا